اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوگے بہلے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا اب بات کرتے ہیں کہ موسین آباس پر مقدمے کے اندراش کے بعد دنیا نیوز نے اعلانیں لا تعلقی کر دیا ہے اور دنیا نیوز کے معروف پروگرام مزاکرات کے ڈی جے موسین آباس حیدر کو گھریلو تنازے کے بنیاد پر ہونے والے کیس کی وجہ سے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی جس کا ازار عوام کی جانب سے مختلف پلاتفارم پر کیا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی انتظامی اپنے ناظرین کو مدنظر رکھتے ہوئے موسین آباس حیدر پر ایف آئی آر کے اندراش کے بعد ان سے اعلانیں لا تعلقی کیا جا رہا ہے جی کہا جا رہا ہے کہ جب تک موسین آباس حیدر جو ہیں اپنی بے کنائی ثابت نہیں کر لیتے تب تک وہ معروف پروگرام مزاکرات کا حصہ نہیں ہوں گے فیلحال جو پروگرام دکھائے جا رہے ہیں جو نشر کیے جا رہے ہیں وہ اس نا خوشکوار واقعہ سے قبل ریکارڈ کیے گئے ہیں اور اداکر موسین آباس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ چار سو چھے اور پانچ سو چھے بی کے تحت مقدمہ درچ کرا دیا گیا ہے اور مقدمہ جو ان کی اعلیہ فاطمہ کی جانب سے تھا اور ڈیفنس کے تھانے میں اس کا اندراج کیا گیا ہے مقدمے میں جان سے مارنے کی دھمکیاں اور آمانت میں خیانت کے واقعہ دفعات بسیکلی لگائی گئی ہیں اور ایف آئی آر کے مطابق موسین آباس نے پچاس لاکھ روپے لیے اور واپس نہیں کی ہیں موسین آباس شادی کے باج سے مجھ پر تشدد کرتا رہا واقعہ واضح رہے کہ موسین آباس کی اعلیہ فاطمہ نے بیس جولائے کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنی رودات بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ گزرشتہ سال نیومبر میں ان کی شہر جو ہیں وہ کسی اور لڑکی میں دلچسپی لینے لگ گئے تھے اور پتا چلنے پر انہیں موسین نے تشددد کا نشانہ بنایا اور جبکہ وہ حاملہ بھی تھی جیسا کہ میں آپ کو ڈے ون سے اس واقعے کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہی ہوں اگر آپ نے پہلی ویڈیوز نہیں دیکھیں اس کیس ریلیٹڈ تو آپ لوگ میرے چینل پر جا کے پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے اور تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کیا واقعہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ مزید جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ لوگ دیکھتے رہیے اور پسند کرتے رہیے